جرود پاک آلو سارے السلام علیکہ یا حضر اللہ وَعَلَىٰ آلی کاما صحابِکَ یا سجدی یا حبیب اللہ خو نہ یہ پھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ تہر میں کلیوں کا تبسقم بھی نہ ہو یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خل بھی نہ ہو بزمِ توحیب بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمائے اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبضِ حضرتی تپشہ آبا کا اسی نام سے ہے عزیز آنِ ارامِ قدر قرآنِ مجید قرآنِ عشیر کی سورہِ چوبیس میں پارے کیا ہے ایک آیا مقدسہ کا کچھ حصات علاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ہم یہ جلوسِ ملاد لے کر آ رہے ہیں یہ جلوس سوری قنیہ میں حضور کے ملاد کا نکر رہا ہے لیکن کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جلوس کہاں لکھا ہے یہ کس نے نکالا ہے کیوں نکالتے ہو تو میں دعوتِ فکر دیتا ہوں آو اللہ کے بندوار اللہ کا قرآن کہتا ہے تم دنیا کی بات کرتے ہو قیامت کے دن بھی دو جلوس جا رہے ہیں آج بھی دو دسم کے جلوس نکلتے ہیں کچھ کچھ اس جلوس کی مخالفت میں نکلتے ہیں اور کچھ کچھ کیامت کا جشہ مانانے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن پرانِ مجید نے دو جلوسوں کا ذکر فرمایا فرمایا قیامت کے دن بھی دو جہنم کی طرف ہنکا جائے گا جہنم کی طرف چلایا جائے گا حَتَّا اِذَا فُتِحَتْ اَبْوَاؤُوْا ان کے لیے جب جو جہنم کے طرف جائیں گے حَتَّا اِذَا جَاؤُوْا حُتِحَتْ اَبْوَاؤُوْا وَقَالَ لَهُمْ خَزَلَتْنَا عَلَنْ يَعْدِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ تو خازر جہنم مالک جہنم ان جہنموں سے کہے گا ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں ہیں انہوں نے تم کو دین نہیں دکھتے تم اللہ کے رسولوں کی مخالفت جبتے رہے چلو آئے پھر آئے تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے اور دوسری طرح وَسِيقَ اللَّذِينَ نَتَّقَوْ رَبْرَهُمْ اِلَلْ جَنَّتِ زُمَرَا ایک روح ہوگا جو جلد کی طرف جا رہا ہوگا حَتَّا اِذَا جَاؤُوْا وَفُتِحَتْ حَبْرَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَلَتْنُهَا سَلَامٌ عَلَيْهُمْ تِبْتُمْ فَدْهُرُوْحَا فَالِدِينَ تو جب وہ جلد کی طرف جا رہے ہوں گے حَزَلَتْ جَنَّتْ ان سے فکر آئے گا کہے گا آجائے آجائے تم دنیا میں مصطفہ پر گلیوں میں بزاروں میں حلوں میں تم مصطفہ پر درواز سلام ایک دن ہے آج جلد میں تم داخل ہو جاؤ تم پر درواز سلام ہم پڑھیں گے ہم تم پر درواز سلام پڑھیں گے تو وہ پھر جلد کی خرشتے ایمان والوں پر حضور کے علاموں پر درواز سلام کریں گے سلام علیہ وآلہ تِبْتُمْ فَدْخُلُوْحَا خَالِدِينَ اللہ اکبر قبیرہ یہ تو قرآن انشاءت فرمہ رہا ہے آج کچھ چہرے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہشاش ہشاش نظر آ رہے ہیں اور کچھ چہرے پھگرے ہوئے ہیں ہم آج نظر آئیں گے ہنجی اللہ کریم انشاءت فرماتا ہے فرمایا اس دن کچھ چہرے روشن ارس تروں تازہ ہوں گے کچھ بودھیاں کالی نظر آئیں گے اللہ کر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سلام علیہ وآلہ محبوب اس دن کچھ چہرے تروں تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف میں رکھ رہے ہوں گے اور وہ وجوہن یومائی دن پاسی را کچھ چہرے تکرے ہوئے بھی نظر آئیں گے ہنجی تو وہ تروں تازہ چہرے تکرے ہوں گے جو آج آمنا کلال کے آنے پر خوشی منا رہے ہیں کل بھی اسی طرح خوشی مناتے ہوئے جائیں گے ہنجی وہ کہتے ہوئے جائیں گے اتنا سبب ہے انہیں چانے پس میں مقشر کا کہ ان کی شان نحبوبی دکھائی جانے والی ہے سبب ہے یہاں پر پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم اوٹھے بھی پڑھتے جاوانگے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم سبب ہے